موسیٰ نکوی صاحب کا آپ کو میں نے بیان پڑھ کے سنایا کہ بلوچستان میں کسی کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے یہ کیسے چوکی مار ہیں یہ دہشتگرد بلوچستان کے ستر سال گزر گئے یہی بھاشن ہم سب سنتے چلے آرہے بڑی کنسسٹینسی کے ساتھ جوان بڑے ہو گئے ہیں لیکن ملکی مسائل ختم نہیں ہوئے اسی طرف وادیہ تیرہ میں بھی کل رات کو اٹیک کیا ٹی ٹی پی نے اور ایس ایس جی کے کمانڈوز دس کے قریب جو ہے وہ خبر ہمارے پاس پہنچی ہے کہ دس کے قریب ایس ایس جی کے کمانڈو جو ہے وہ اس کے اندر ٹی ٹی پی والوں کے آگے جو ہے وہ ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں تو وہ ایس ایچو کہاں ہے نہ کچھے کے علاقے میں وہ ایس ایچو نظر آ رہا ہے نہ بلوچستان میں وہ ایس ایچو نظر آ رہا ہے سکرین پہ آپ کو جو شخص نظر آ رہا ہے وہ ایک ایس ایچو ہے دراصل فتنہ الخوارج نے ایس ایچو کو اغوا کر لیا ہے اور ان کا بیسیکلی ریاست کو ایک پیغام ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ ایک ایس ایچو کی مار ہیں یہ دیکھئے ہم نے آپ کو کیا کر کے دکھایا جی ہاں یہ تقریباً سات لوگ ہیں جن کو کڈناپ کیا گیا اس میں تین ایف سی سولجرز بھی ہیں ایک طرف پاکستان ٹی ٹی بی حملہ کر رہی ہے دوسری طرف بلوچ ملٹنس حملہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو ایک کمپلیٹ جسے کہتے ہیں نا فیل سٹیٹ بنانے کی ٹرائے کی جا رہی ہے بلوچستان جل رہا ہے بارود کا ڈھیر بن چکا ہے روز شادتیں ہوتی ہیں روز دھماکی ہوتی ہیں اور ہمارا وزیر داخلہ بیٹھ کے فرما رہا ہے یہ ایسے چوکی مار ہے سارا کچھ یہ بزدل دہشت گرد ہیں ان کے پیچھے جائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے بھائی خدا کا خوف کرو پاکستان کی فوج کی یا ایجنسیز کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ دوسروں کو تو کیا وہ اپنے آپ کو بچانے جیسے بھی جو ہیں نہیں رہ گئے کہ رول آور کا تو ہمیں ابھی تک تو انکار ہے چاہے چائے نہ ہو اور چاہے برادر اسلامی ملک ہوں حکومت کرز لے کر تنخوائیں دے رہی ہے اور اس وقت عوام کو ریلیف بلکل بھی نہیں دیا جا سکتا اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان اور اتنا بچگانہ بیان اور اتنا بھونڈا بیان اور اتنا مز کا خیز بیان وزیر داخلہ دے سکتا ہے بلوچستان جل رہا ہے بارود کا ڈھیر بن چکا ہے روز شادتیں ہوتی ہیں روز دھماکی ہوتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی ہمیں سانیہ دیکھنا پڑتا ہے اور وہاں دشمن دشمن اور دشمن کی ایجنسیاں وہاں اپنا شیطانی کھیل کھیل رہی ہیں اور ہمارا وزیر داخلہ بیٹھ کے فرما رہا ہے یہ ایسے چوکی مار ہے سارا کچھ یہ بزدل دہشت گرد ہیں ان کے پیچھے جائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے بھائی خدا کا خوف کرو آپ نگران وزیر اللہ تھے نا کیا تیر مار لیا تھا آپ نے کچھے کے علاقے میں کچھے کے علاقے میں اس وقت لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا تھا توان لیا جا رہا تھا آپ کی پولیس کو وہاں مار پڑ رہی تھی کیا کر لیا آپ نے وہاں کیا کر لیا آپ نے بلوچستان میں جب سے آپ وزیر داخل ہیں کتنے وہاں سانیہات ہو چکے ہیں کتنے حادثے ہو چکے ہیں کتنے سانیہ ہو گئے ہیں سانیہ ہو گئے ہیں تو اب خدا کا خوف کریں بس کریں یار اس طرح کی بات چیت کرنا اس طرح کی گفتگو کرنا بہت ہو گیا یہ ملک آپ لوگوں نے ہی تباہ برباد کر دیا ہے اور ہر مسئلے کو پہلے رائی کو پہاڑ بناتے ہیں پھر اس پہ بڑھ کے مارتے ہیں اور پھر موں کی کھاتے ہیں ایک ایسے چوکی مارے بلوچستان تو جائے نا ایسے چوکو لے کر اور حالات درست کریں ساری باتیں آپ کی درست ہیں کہ ہمیں ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے لیکن یہ کیا مزاق ہے کہ ایک ایسے چوکی مارے بھائی مکمل حکمت عملی سے سارا کام کرو اپنا بارڈر وہاں سیکیور کرو اور پھر اس کے بعد وہاں حکمت عملی سے سارا کچھ کرو ایک ایسے چوکی مارے بس کر دیں خدا کے لیے ملک تباہ کر دیا اور کتنا تباہ کریں بلوچستان کے اندر جس قسم کی خون کی حولی کھیلی گئی اس کے بعد یہ متوقعت کیا تھا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ راولپنڈی کی طرف سے جی ایس کیو کی طرف سے ریٹیلیشن جو ہے وہ کی جائے گی اس سلسلے کے اندر پپٹ جو وزیر اعظم ہے شعباز شریف صاحب انہوں نے بقاعدہ طور کے اوپر اعلان کیا کہ ہم آپریشن جو ہے وہ بلوچستان کے اندر کرنے والے ہیں ایک طرف بلوچستان کی آپریشن کی بات طرف کرتے ہیں دوسری طرف وادیہ تیرہ میں بھی کل رات کو اٹیک کیا ٹی ٹی پی نے اور ایس ایس جی کے کمانڈوز دس کے قریب جو ہے وہ خبر ہمارے پاس پہنچی ہے کہ دس کے قریب ایس ایس جی کے کمانڈو جو ہے وہ اس کے اندر ٹی ٹی پی والوں کے آگے جو ہے وہ ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور دس کے قریب کمانڈوز جو ہے وہ تقریباً ان کی جو ہے وہ کیجولٹیز کے بارے میں ہمارے پاس رپورٹس بھی ہیں ہیں اور ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو ہم دکھانا نہیں چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ان حالات میں گھرے ہوئے ہیں اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی شعبہ خیر کی خبر نہیں ہے کسی شعبے سے کوئی پہلو ایسی نہیں پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں سے ہمیں کوئی خوشی کی خبر مل جائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہمیں یہ لگے کہ اس کو بیتریر حکمتیں عملی سے اس کو ڈیل کیا گیا ہے کوئی بھی بلوچستان کا معاملہ ہو کپی کا معاملہ ہو کچھے کے ڈاکوں کا معاملہ ہو معیشت ہو خارجہ پالیسی ہو داخلہ پالیسی ہو آپس میں چیزیں ہو کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جس میں ہم نے کوئی حکمت سے کام لیا اور تدبر سے اکل سے لیا اور بروقت لیا ہو پہلے ہم ایک چھوٹے سے مسئلے کو دیکھتے رہتے ہیں وہ جب رائی کا پہاڑ بنتا ہے پھر اس حل کرنے نکل پڑتے ہیں اور پھر پہل بڑھ کے مارتے ہیں موسیل نکوی صاحب کی بڑھ دیکھئے کہ یہ ایسا چو کی مار ہے بلوچستان کے دہشتگرد مسلسل شادتیں ہو رہی ہیں اور وہ ایسا چو کو لے کے پھر رہے ہیں پتہ نہیں ان کا کون ایسا چو سے ان کی کیا مراد ہے اور دوسری طرح صدر زرداری انہوں نے خیر سے جا کے ایران سے مویدہ کر لیا پتا تھا کہ امریکہ ہمیں مویدہ مکمل نہیں کرنے دے گا اور پھر اس مویدہ میں یہ شک بھی ڈلوا دی کر ہم نے مویدہ مکمل نہ کیا تو ہمیں آپ جرمانہ کر لی جگہ آپ جرمانہ سر پر ہے اور جرمانہ دینا پڑے گا اگر ایران چلا گیا سالسی عدالت میں تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھا جس میں پاکستانی میڈیا دورہ خبر یہ دی جا رہی ہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ جوانوں کو بیلے دورہ کر لیا گیا ہے اور وہیں پاکستان کا ہوم منسٹر اس طرح کا بیان دے رہا ہے کہ بلوچستان میں ہمیں کوئی بڑا آپریشن لانچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے جو بیلے والا معاملہ ہے وہ تو ایک ایسے چو کی مار ہے یعنی اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے جو ٹیپیکل پاکستانیوں والی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ایک مولا جٹ جیسا ایسے چو ہی اگر بلوچستان میں اپوائنٹ کر دیں گے نا تو وہی بلوچستان والا پورا معاملہ سنبھال لے گا وہاں پر ہمیں کوئی بڑا آپریشن لانچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اس بیان کے اوپر پورا پاکستان پورا پاکستان میڈیا اس کا مزاک اڑا رہا ہے اور پورے پاکستان کے انیلسٹ اس کے وہاں پر تھو تھو کر رہے ہیں کہ بھئی تمہاری فوج بیلے کے لوگوں سے اپنی سرکشہ تو کرنی پا رہی وہ پاکستان کے عام لوگوں کی سرکشہ کیسے کرے گی وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہونے والے حملوں کو کس طرح سے روکے گی ان کی اوقات اتنی ہوتی ہے تب یہ لوگ بگلیں جھانکتے ہیں یا پھر یہ لوگ ایک ویکٹیم کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف بھارت ساجش کر رہا ہے ہمارے خلاف امریکہ ساجش کر رہا ہے ہمارے خلاف اسرائیل ساجش کر رہا ہے ہمیں دنیا نے کرز میں فسار رکھا ہے اور دنیا ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے ان کے اسی طرح کے رویے سے پاکستانی ہمیشہ نون سیریس باتیں کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہی پاکستانیوں کے پہچان ہے یہی ان کی اوقات ہے اس کے بڑھ کر نہ ہی پاکستان کے پولیٹیشنز کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کی فوج کچھ کر سکتی ہے باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا ویچار ہے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جانے